موسیقی اسلام علیکم ویرس پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرین و ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوشحامدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے اغبانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور اس کے علاوہ جو طالبان اپنی جو فتح قرار دے رہے ہیں اس چیز کو اور وسیعہ ممالک سے جو پاکستان تجارتی معاہدے کر رہا ہے پاکستان کو آگے چل کر کن مشکلات کا سامنا ہوگا اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ سن میں گورنر راج کا جو مطالبہ دور پکڑ رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے پی ایس پی رہنوما صفان ملک ص آپ کو اسلام علیکم ڈاگ صاحب امریکی افواج کا اگوانستان سے انخلاء آپ کو علم ہوگا یقینی طور پر یا ان کی فتح ہے اور اگرچہ اگوانستان میں طالبان کا زور ہوتا ہے تو یہ دیگر دنیا کے لیے کیسا ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا جو امریکہ نے کیا اور اس وقت کی سیٹویشن ایسی تھی ہمارے بھی لینڈ یوٹلائز ہو گئی اس سارے کام میں اور آج جو لوگ بیٹھ کر اس طرح کہتے ہیں نا کہ no more that's good میں اس کو appreciate کرتا ہوں but the point is ہمیں اس وقت کے جوگرافیا کے حساب سے بات کر دی ہیں اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ہمارا کوئی بھی neighboring country ہماری support میں نہیں کھڑا ہوا تھا انڈیا was standing just against us ایران میں ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے چائنا کے ساتھ یہ CPAC کی والے معاملات نہیں چل رہے تھے تو at that situation ایک situation میں ایک فیصلہ لیا اس وقت کے جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس decision کو ہم نے نبھایا پوری اس قوم نے نبھایا اس کے ذائع سی بات ہے خامیازہ بھی ہمیں بھکتنا پڑا لیکن obviously طالبان نے یہ proof کیا کہ وہ ایک reality تھے اب یہ ساری دنیا میں جو خطے ہیں جو decision making لوگ ہیں یہ انہوں نے سوچنا ہے کہ how would things go in the future ان کو اسی طرح کیا چیزوں کو چلانا ہے یا table talk کر کے یا یہ جو بم مارنے کا جو ان کے specific style attitude ہے ناگا ساکی ہیروشیما پر سیجر شروع ہوئے یہ تو انہیں یہ بم کے سیاست کری تو international politics میں international world میں ابھی ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے طالبان نے یہ message دیا ہے اور ہم سب کو یہ message ملا ہے کہ چیزوں کو table talk پر حل کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے وستی ایشیای ممالک سے پاکستان معاہدے کر رہا ہے یقینی طور پر امریکہ کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے دیکھا کہ ابھی جو چار سو میلین ڈالر کا جو قرض ہے اسے روک دیا ہے آگی بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو آپ کیا کہتے ہیں سوبر دیکھیں پاکستان کو تو سب سے پہلے دو چیزیں ہیں کہ پاکستان دو جنگیں اس وقت لڑا ہے ایک جو internal war ہے جو within the پاکستان چل رہی ہے بھلے وہ الحمدلہ things are getting very much under control لیکن ابھی بھی آج آپ کا اکثریت طبقہ جو ہے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے غربت کی لہر جو ہے بہت زیادہ اس ملک میں ہے یہ تو internal problems ہیں اس کے repercussions ہیں یہ اس کے اثرات ساری دنیا میں جا رہے ہیں اور ہمیں externally بھی technically ہم weak ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے loan نہ ملنا یہ دیکھیں یہ سارے کام نا وفاقی حکومت جو بھی government ہے federal government اس کا کام ہے کہ وہ ensure کرے کہ وہ policies ایسے بنائیں کہ آپ کے internal matters within the state can be stability رہے اور ملک کے باہر بھی stability رہے لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی government جو ہے بہت unstable سی government ہے بساکیوں پر یہ government بنی ہوئی ہے اور یہ چل رہی ہے اس کے فیصلے آپ کے سامنے بھی LNG کے معاہدے جو سارے ہوئے اس کی وجہ سے کتنا آپ کا جو industrial state ہے اس کو loss اٹھانا پڑا ہے عام public سفر کر رہے ہیں تو دیکھیں جو within the state یہ problem ہے یہی اثرات پھر باہر جاتے ہیں پھر یہی ہمیں ہمیں امریکہ سے challenge اسی لیے face کرنا پڑا ہے کہ ہم within our country ہم strong نہیں ہیں ہمارے اپنے لوگوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہیں پھر end of the day government policies public friendly نہیں ہیں لوگوں کی حق میں بہتر نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ساری دنیا میں ہمیں challenges کا سامنا کرنا پڑے گا اندھا بھی پاکستان مسلمی نون کی نائب صدر مریم نواز نے کل جلسے میں یہ کہا ہے کہ میرے والد جو صحابی قدیر آدم نواز شریف تھے دوران قید ان کو جان سے مارنے کی سادش کی گئی یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ الزام ہے یا مفروضہ ہے دیکھیں میں اس کو تو ایک مفروضے کی طرح لیتا ہوں میں بہت ساری باتیں ظاہر سی باتیں on camera ہم نہیں کہتے لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی بات یا کام کرنا چاہے تو ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں آپ 47 سے لے کے آج تک کی history اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر جو شخص طاقت میں ہوتا ہے وہ کوئی چیز execute کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں کہ اس کو کوئی روک سکے خدا تعالی کی ذات obviously superior is everything لیکن ہم ground realities کی اگر بات کریں execution ہو جاتی ہے تو اگر وہ میں ان کی بات کو ایک مفروضے کی طرح لیتا ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہیں تھا وہ یہاں سے بچ کر نکل جاتے یہ پاکستان ہے آپ کو پتا ہے یہاں کی politics بھی پتا ہے یہاں پر تمام لوگ جو enemy ہوتے ہیں جو against چل رہے ہوتے ہیں اگر انہیں کسی اس کی execution کرنی ہوتی ہے تو they are free to do it budget منظور ہونے کے بعد تیسری مرتبہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ حکومت کی ناقص policy ہیں ہم اس کو ہر stage پر ہر point پر میں اس کو condemn کرتا ہوں دیکھیں عام ایک غریب متوسط طبقے کا شخص ہے نا اس کی end of the day اس کی utilization یہ ہے کہ اس کا petrol اس کی problems اس کے issues وہ settle down ہو آپ کا جب petrol مہنگا ہوتا ہے تو آپ کی سبزی سے لے کر حوائی جہاز تک everything goes up اچھا اور یہ تو وہی government ہے جو ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر آپ کے ملک میں ٹیکسز بڑھ جائیں petrol پر ٹیکسز بڑھ جائیں تو اس کا مطلب آپ کا حکمران چور ہے میں ان کو چور نہیں کہہ رہا لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ آج عام آپ ہی کی باتوں کو آپ ہی کے مفروضوں کو آپ ہی کے statements کو اگر court کریں تو آپ کیا ہیں آج وزیر آدم ران خان نے نیب قانون میں ترمیم کی طرف اشارہ دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پالیسیاں مزید سخت ہونے جا رہی ہیں یا کوئی نرم جو ہے کہ کوئی پالیسی اختیار کی جائے گی دیکھیں معذرت کے ساتھ اس پوائنٹ پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نیب جو ہے نا وہ میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ ہم بھی اس چیز کو ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور ہمیں پر بڑی پرابلمز اٹھانی پڑتی ہیں لیکن بات یہ یہ نا کہ حق پھر حق ہے حق رہ جاتا ہے اور باطل ہمیشہ کے لئے مٹ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں نیب جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے جو بھی رننگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک ٹول بن کر کام کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کلیر بالکل کٹیگوریکلی اس پر اپنا اپینین دے رہا ہوں اور شاید اس کے بعد مجھے کوئی نوٹیس بھی فیس کرنا پڑ جاتا ہے بات ہمیں سچ اور حقی کرنی چاہیے کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ آپ ان کے کسی منسٹر کے اوپر آپ ان کے کسی الیکٹڈ بندے کے اوپر آپ کوئی بات کریں دیکھیں بات ہے کہ اگر تنقید براہ اصلاح تو جمہوریت کا حسن ہے نا ہونا چاہیے کیوں ایسا ہے کہ جب ہم تنقید براہ اصلاح بھی کرتے تو نیوز چینلز کے اوپر بھی نوٹیسز آ جاتے ہیں ان کے اونرز کے پاس بھی ہم لوگوں کے پاس اوپوزیشن کے پاس بھی نوٹیسز آ جاتے ہیں اور ان کو اس چیز پر سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو پکڑ کے جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں یہ ان کے پر کیسز بنا دیتے ہیں تو یہ اس چیز کو سمجھیں دیکھیں آج عمران خان صاحب حکومت ہے اللہ کا قانون ہے ہر اروچ کے بعد زوال ہے ہر دن کے بعد رات ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا کل زوال دکھا ہے لیکن کوئی تو ایسا ٹائم ہوگا جب وہ بھی اوپوزیشن میں جا کر بیٹھیں گے بیس سال سے وہ اوپوزیشن کا حصہ تھے بیس سال کے بعد آج اللہ نے ان کو حکومت ہی تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت میں حکومت کا کردار ادا کریں اوپوزیشن کا کردار ادا نہ کریں ان کے یہ سارے عمال آنے والے وقتوں میں ان کے ہی گلے کا ہار بن جائیں گے میں ان کو بہت واضح میسیج یہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی نیب گردی آپ دیکھیں نا میں کوئی مسلم لینون کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن آپ رانہ سانہ اللہ کو آپ نے دو سال دو سال آپ بندوں کو اندر بند رکھتے ہیں اور انڈ اف دیڈیا آپ کوئی چیز پریڈیوز بھی نہیں کر پاتے ہیں ہر شخص کے نیب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس رکھتے ہیں اس لیے کہ جس وقت وہ زیادہ بات کرے تو اس کی دور کھش لی جائے تو جو جنونلی کوئی چیز ہو اس کو نیب بلکل انویسٹیگیٹ کریں لیکن اس طرح نہ کریں اس طرح بائیس ڈیٹیٹیوٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کریں گی لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد اٹھتا جائے گا نہیں کرنا چاہیے ایسا کام دیکھیں میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے تو ان کے اپنے لوگ اس سے نالا ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے تو ہی یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جو لوگ ان کی شہتر چھائے میں ہیں جو لوگ ان کی امبریلہ کے نیچے بیٹھے ہیں وہ آج بھی بہت مطمئن زندگی گزارے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے حلیم عادل شیخ کے اوپر بات ہو جاتی ہے تو جو بات کر رہے ہیں ان کے اوپر نوٹیسز آ جاتے ہیں کیوں ایسا ہے کیونکہ ہزائر سی بات حلیم عادل شیخ ان کے امبریلہ کی ان کی پریٹیکشن کے نیچے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس کو فرد واحد پر اسپیسیفک نہیں کرتے جو جو لوگ جن کے پاس نوٹیسز آئے اس میں ہم ایکسیپٹ یہ آپ کے جہانگیر ترین جو کہ انٹرنل پولٹیکس کا شکار ہو گئے بندہ اگر وہ بھی چیزیں سٹیبل اور سٹیڈی چلتی رہتی ہیں آئی ڈانٹ ٹنگ سو کیونکہ ان کے لئے کبھی بھی پرابلم کوئی بنتی یہ سسٹم ایسا ہے جس کو وہ چلاتے رہے اور کرتے رہے اور اسی طرح وہی تو جہاز میں بٹھا بٹھا کے لوگوں کو پہنچاتے رہنا تو کیا اس وقت جہانگیر ترین بہت کلیر تھے سٹیبل تھے سمجھ دار تھے اور آج کے جہانگیر ترین میں کچھ فرق آ گیا ہے آپ اور میں اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ گورنمنٹ بنانے میں جہانگیر ترین کا کیا رولتا تو یہ بائسٹ ایٹیٹیوٹ ہے بائسٹ گورنمنٹ ہے انہی پالیسیز کی وجہ سے ایک عام آدمی سے لے کر اپوزیشن تک ہر بندہ سفر کر رہا ہے اور انہی نیڈ ٹو تنک آباؤٹ ایٹیوٹ ازاد کشمیری انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس سے قبل ہی جو واویلہ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی اور بہت سی جو سیاسی جماعتیں ہیں دوران جلسہ یہ کہتی ہیں کہ دھاندلی ہمیں نظر آ رہی ہے اور نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور اگر نتائج تسلیم نہیں کرتے تو کیا صورتحال بندی نظر آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک سوئے واضح بتاؤں کہ ازاد کشمیر کا الیکشن جو ہے اوویسلی ایک کانٹے دار مقابلہ ہے اور پاکسازمین پارٹی بھی اس میں الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہی ہے اور ہمارے کانڈیٹس ہیں جو دونوں سائٹس سے اس میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کی اس وقت یہی ایک کامن وطیرہ ہے ایک کامن پریکٹس ہے کہ آپ ایک option ہمیشہ رکھتے ہیں کہ اگر end of the day میں loose کروں تو میں پاس اتنا window کہ میں escape plan لے سکوں تو وہ escape plan کی بات ہے یہ ساری اس سے زیادہ بڑھ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر حکومتی جماعتوں کو بھی دیکھیں روز ہمارے اور آپ کے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ ایک دن روک کر کوئی ان کے علی امین گنڈاپور صاحب ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں دوسرے دن لوگوں میں پیسے باٹ رہے ہیں تیسرے دن غیر اخلاقی زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں نا ان کی تو political upbringing پتہ چل رہی نا کہ کس ذہن کے لوگ ہیں دیکھیں آپ سیاسی اختلاف رکھیں لیکن آپ اس چیز کو تو نہیں بھولیں نا کہ وہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے باپ ہے بھائی ہے تو اس کا لحاظ کریں ہم ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں عورت کا ایک رتبہ ہے مقام ہے ہم ایک عورت کو عزت سے دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تمام طور طریقے سکھا ہے تو آج ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لوگوں کی لینگویج سنیں کہ کس زبان میں بات کرتے ہیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی political upbringing کتنی زیادہ question ہے بلے اور خود مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ election کو genuinely contest کریں کیا ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا جب وہ جیتیں گی تو election جو ہے وہ ایک نمبر ہے اور جب وہ ہار گئی تو بھی دھان لی ہو گئی بائیس election ہے تو it's not going to work this way ان کو یہ چیز سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں انتخابی اصلاحات آج مریم نواز یہ بات کریں ان کے پاس option ہی کیوں ہے آج ایمکیوم یہ بات کرے پی ٹی آئی یہ بات کرے پاک سرزمین پارٹی یہ بات کرے یہ option کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے آپ انتخابی اصلاحات کی بات کریں آپ چیزوں کو اتنا crystal clear اتنا زیادہ transparent کر دیں کہ کوئی بھی normal آدمی کے پاس بولنے ہی گن جائے کیا ساری دنیا میں elections نہیں ہو رہے ہمارے پڑوسی ملک میں electronic system سے voting ہوتی ہے سب چیزیں چل رہیں گے تو why not us ہم بھی تو ساتھ ساتھی الگ ہوئے انہوں نے بھی ہمارے ساتھی چیزیں چلانے شروع گی تو انہوں نے کر لی اور ہم نہیں کر سکے تو ہمیں اس چیز پر نظر سانی کرنی پڑے گی کہ ہمیں کیوں وہی ایک فرسودہ نظام of voting کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے لیے beneficial ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ اقتدار میں لانے کے لیے back door کا کام کرتا ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ پی کی آئی گورنمنٹ کو کیونکہ وہ اس وقت ruling party ہے کہ وہ اس طرح کے انتخابی صلاحات کریں کہ چاہے کشمیر ہو چاہے کشمور ہو چاہے کراچی ہو چاہے تھٹا ہو any place in the Pakistan یہ الزامات کوئی نہ لگا سکے نہ اٹھا بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب وہ کبھی بھی پاکستان کے وزیراعظم نہیں بنے وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم بنے پہلے دن سے ان کی strategy جو رہی میں چھوڑوں گا نہیں میں ان کو مار دوں اچھا آپ election سے پہلے کوئی بات کریں تو آپ کا pace وہ کچھ different ہونا چاہیے لیکن اب آپ election جیت چکے ہیں آپ assembly میں بیٹھے ہیں جو opposition میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سڑک سے اٹھ کے نہیں آگئے ہیں کسی کے vote لے کر elect ہوئے ہیں جو opposition میں بیٹھے ہیں they are also the voters they are also the option selection and election of the voters تو ان لوگوں کی بھی آپ رائے کو supreme رکھیں آپ opposition leader کو بلائیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے کام کی فضاء رکھی نہیں کتنے سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو opposition کی مدد سے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں whether opposition leader آپ کا ہے public accounts committee کے chairman آپ کو لگانے different decisions ہوتے ہیں speaker کے معاملے میں آپ کو opposition کے ساتھ بیٹھنے لیکن جب آپ کی tone ہی یہ رہے گی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں نے چوک چوڑوں پر elect ہوں گا جب elect ہونے کے بعد بھی آپ کی یہی زبان رہے گی how come it is possible آپ opposition آپ کے ساتھ ایک پیچ پر کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کو اپنے جو آپ کو جو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو مروا رہے ہیں آپ کی گردن میں جو سریعہ ڈالا ہوئے سریعہ کی وجہ سے آپ پھس رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اور زیادہ دھس جائیں گے تو اس کے اوپر نظر سانی کریں لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں opposition بھی لوگ کے ووٹ سے آئی ہے سڑک سوٹ کے نہیں آگئی ہے آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہو گئے کیسے ہوئے کیا ہوئے ہم آپ کو سب کو پتا ہے لیکن آپ نے گورنمنٹ بنا لی لیکن جو لوگ opposition میں بیٹھا ہے وہ بھی بھائی کہیں سے elect ہو کر ہی آیا ہے وہ سڑک سوٹ کر نہیں آیا یہ چیز ان کے ذہن میں جائے ان کو سمجھے یہ حکومت کے نشے میں اتنے زیادہ دھوت ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا وقت آئی ہے مکم پاکستان ایک مرتبہ پھر یہ نعرہ لگا رہی ہے اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سن میں گورنر راج کا نفاذ ہونا چاہیے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پر دیکھیں میں اس پر اس بات پر اگر مجھے دو منٹ لوں کومنٹ کرنے کے لئے کہ دیکھیں ان کا یہ پرانا وطیرہ ہے کہ جب جب یہ ان کی سیاست ڈوب رہی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اچھا اب تو میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ یہ کھوکلے نعرے لگاتے ہیں یہ اسطلاح بھی میں ساتھ لگانے پر مجبور ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ they all were in the power for last 32 years گیارہ الیکشن یہ جماعت جی تھی آج اگر آپ کی law making proper ہوتی آپ کو اس گورنر راج کی ضرورت ہی نہیں تھی آج یہ اختیارات کرونا روتے ہیں ان سے کوئی یہ پوچھے جا کر کہ بھئی اختیارات گئے کب پھئی اختیارات آپ تو سندھ میں ہی تھے آپ کراچی کی آپ جماعتیں سندھ کی آپ ایک نوائندہ جماعتیں سندھ کی دوسری بڑی جماعتیں یہ اختیارات گئے کب تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 2013 میں local bodies act جس وقت ایمکیم کے وزیر موجود تھے تمام جس وقت ایمکیم کا گورنر موجود تھا ایمکیم کا جس زمانے میں توتی بولتا تھا اس شہر میں اس وقت فاروق ستار صاحب نے ان کے لوگوں نے ڈاکٹر شتول عباد نے سائن کر کے سارے اختیارات دیئے آج یہ کون سے گورنر راج کی بات کریں یہ اختیارات local bodies کے پاس تھے جب تو سید مصطفیٰ کمال نے شہر میں کتنا کام کیا ہم سب اس کے گوہ ہیں یہ کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا ان کے وقت میں تو definitely کام ہو رہا تھا اختیارات تھے تو چیزیں چل رہی تھیں کیا ایسی ضرورت پڑی کہ 2013 میں آپ نے local bodies act پاس کر آیا اور بلدیاتی سطح کے جتنے اختیاراتیں وہ تھاکے آپ نے provincial government کو دے دیئے اور جب آپ ہر چیز آج lose کر کے بیٹھیں تو آپ کہہ رہے ہیں گورنر راج لگا دو صوبہ بنا دو اب ان سے کوئی جا کر یہ پوچھے کہ صوبے کی بات کر کے مہاجروں کو دیکھیں مہاجر اس آنگ میں جل چکے ہیں جل چکے ہیں اس کی آنگ ہر مہاجر گھر تک پہنچی ہے جس کو آنگ نہیں پہنچی آپ بنائیں گے کیسے آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ سن اسیمبلی میں two third majority ان کو چاہیے وہ majority آج ان کے پاس ہے نہیں تو یہ chapter تو close ہو گیا اب بات کرتے ہیں street power پہ صوبہ بنائیں گے تو street power پہ کس کے اندر میں صوبہ بنائیں گے بیٹھے وہ ان کے ساتھ عامر خان صاحب ہیں دس ہزار مہاجر نوجوانوں کو مروانے کے اوپر ان کو منو مٹی تلے سنانے میں عامر خان صاحب کا ہاتھ ہے تو کیا اس شخص کے نیچے واپس کیا کراچی کی ماں تیار ہیں اپنے بچوں کو واپس قربان کرنے کے لیے تو یہ سرسر جھوٹ فریب دھوکے پر مبنی ایک بات ہے ان لوگوں کا شرید بائیکوٹ ابھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ان کے کیا حالات ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ complete wipe out ہو جائے گا ان کا شہر قائد میں پانچ سے دس منٹ کی جو بارش ہوتی ہے جلتہ لے کر دیتی ہے کرن لگنے کے واقعات میں گدشتہ روز کتنی ہلاکتے ہوئیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ رستہ کوئی بچا ہی نہیں ہے نجات کا مصطفیٰ کمال نے حل دیا ہے ہمیں مشکلات کا رستہ کوئی بچا ہی نہیں ہے نجات کا مصطفیٰ کمال نے حل دیا ہے ہمیں مشکلات کا ہم بن گئے ہیں لشکر محمود غزنوی یہاں ہر ایک قدم پہ بت ہے سومنات کا دیکھیں کراچی والے ہر ایک قدم پہ انہی سومنات کے بتوں کا سامنا کر رہے ہیں اس پرابلم پر ہمارے پاس صرف ایمکیم is not the only party to be blamed آپ ایمکیم آپ پاکستان طریقہ انصاف and most importantly پاکستان people's party تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے یہ صوبے میں خرچ کر چکے ہیں اور آج صوبے کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ دو کترہ بارش ہوتی ہے کل کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص کریم آباد کے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شخص اس کا انتقال ہو گیا کرنٹ لگنے کی وجہ سے اب ہم جس 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 ادارے کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا اس کو کون مینج کرے گا صوبائی حکومت کا کام ہے اس کو تابع کرنا کہ وہ کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ کراچی میں لوگ اس طرح کرنٹ لگنے سے نہ مرے لوگ مر جاتے کوئی پیچھے پوشنے والا نہیں اور آپ یقین مانیں کہ وہ وہ شخص اس کے آن پانچ منٹ کے بعد اس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور کریم آباد پر وہ کرنٹ لگنے سے وہ مر گیا تو آپ بتائیں کہ وہ ماں جس جو اپنے شہر کا انتظار کر رہی تھی اپنے بچے کی ولادت کے بعد وہ نہیں دیکھ سکی وہ بچہ جو اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا تھا وہ بچے کو تو آج پتہ ہی نہیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا اور اس نقصان کے ذمہ دار یہ تینوں لوگ ہیں most importantly پاکستان پیپرس پارٹی تین سو عرب روپے اس شہر میں سید مصطفیٰ کمال کے حد سے خرچ ہوئے اور اس میں صرف ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی تنخائیں گئیں اس میں ایڈی پی فنڈز تھے اس کے اندر فیول تھا ٹیکسیشن تھا ڈیفرنٹ ایشیوز تھے اس کے بعد ڈیڑھ دو سو عرب روپے میں یہ شہر یہ بن گیا جو آج ہمارے آپ کے سامنے تھا جو ان کا بنائے وہ شہر آج تک چل رہا ہے تو کیا یہ یہ پاکستان پیپرس پارٹی دس زار دو سو بیالیس عرب روپے کے بعد بھی اس صوبے میں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں دے سکی پانی نہیں دے سکی کے ثری کا پروجیکٹ مصطفیٰ کمال کے حد سے اللہ نے کرایا کیا کیا کی فور کنسیف مصطفیٰ کمال کے حد سے کی فور کمپلیٹ نہیں کرا سکے آج بھی کتنے ملین گیلنز ڈیلی شوٹیج ہے اس شہر میں پانی کی اس صوبے میں پانی کی میں کیوں صرف اس شہر کی بات کروں یہ صوبہ لڑکانا کوئی کیا پیریس بن گئے لڑکانا کی کیا حالاتیں سکھر کے مورو کے نوابشہ کے everything سب چیزیں انہوں نے برباد کر دیئیں 2300 عرب روپے انہوں نے تعلیم پر لگائیں ابھی میں بیٹھ کے ان کی ایک رپورٹ پڑھاتا کہ 2300 عرب روپے لگانے کے بعد بھی تعلیم میں آج ان کے 60% سکولوں میں اندر گدھے اور گائیں بن دیوئی ہیں تو کیا سندھ کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے بلوم برگ کی رپورٹ دا کے دیکھیں transportation کے حساب سے یہ شہر دنیا کی تین بہترین شہروں میں آگیا ہے overall world ranking اٹھا کر دیکھیں کہ یہ شہر رہنے کے اعتبار سے دنیا کے سات بہترین شہروں میں آ چکا ہے تو بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہر کو سات بہترین شہروں میں لانے میں پیپلز پارٹی کا بھرپور کردار اور ایم کیم ان کی علاہ کار بنی ہوئے تحریک انصاف ان کی علاہ کار بنے تحریک انصاف نے اس پورے صوبے میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا اور تیہ یہ ہوئے کہ ہم تمہیں وہاں تنگ نہیں کریں گے تم ہمیں یہاں تنگ نہیں کرنا تو اسی طرح یہ دیکھیں نا ان کے ان کے یہ علاہ کار بنے میں وہاں وہ ان کو نہیں چھڑے وفاق میں اگر یہ ان کو چھڑے تو دو دن ان کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی یہ سارا پی ڈی ایم کا جو شرازہ بکھرا it's all because of پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی وجہ سے یہ سارے اقتدار میں چلاتے جا رہے ہیں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ سارا کام اسی طرح چلتا رہے گا کراچی والے سفر کرتے رہیں گے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپیل یہ کروں گا کہ کراچی والوں کو سوچنا چاہیے کہ کراچی والوں نے کن لوگ کو الیک کر کے ایوانوں تک پہنچا ہے کل ہمیں ایک ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے آئیے آئی پی ایم آر کی بیلڈنگ کو اٹھا کے رات اور رات ایسا ای پی ایم آر بنا دیا گیا ہم ایجوکیشن کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں عرب و روپے کا ہیلتھ کا بچٹ ہے اور آج آپ کے سامنے کراچی کے بڑے ہسپتالوں کی کیا حال آتے ہیں تو things have to be changed and it should be changed by the people of کراچی and the people of سندھ دیکھیں people's party کا تو i would use the word مستقبل تباہ کن ہونا چاہیے تباہ کن ہونا چاہیے ان کی تباہی سے ایک ایک گاؤں میں مرنے والا بچہ ان کے سروں پہ بددعائیں لوگوں کا دیکھیں جب لوگوں کی آہیں نکلیں گی نا یہ عرش پہ پہ پہنچیں گی پھر اللہ کا ایک قانون ہے جب اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا تو یہ تصور نہیں کر سکتے یہ کیا سمجھتے ہیں میں بہت ساری گورنمنٹس کے بھی نام نہیں لیے رہا ہمارا پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن بہت ساری گورنمنٹس ہی جن کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ یہ دور ایسا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن اللہ نے ختم کر دیا نا ان دوروں کو تو یہ اللہ کا قانون ہے جو عدوار جو دور ظلم پر مبنی ہو جائے تھا تلی کا کال ہے نا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی تو ان کا مستقبل تباہ کن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل تباہ کن ہے انشاءاللہ سندھ کے لوگ مصطفیٰ کمال کو جانتے ہیں مانتے ہیں ان کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو الیک کر کے لے کر آئیں گے اور ہم یہ پروف کریں گے دیکھیں ہماری لیگیسی یہ کام کی اللہ رب العزت ہم سے کام کرا چکا ہے کام لے چکا ہے تو all we need is another chance ایک another chance پہ ایک اور دفعہ ہم شہر کو بنانا چاہتے ہیں ایک اور دفعہ صوبے کو بنانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ایم کیم کے پاس اللہ تعالی نے تمام مواقع دے دی ان کو ان کے حصے میں سوائے ذلت رسوائی کے اور کچھ نہیں آیا اور لوگوں کے حصے میں صرف تباہ کاریاں اور بربادی آئیں اب وقت فیصلے کا انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان زمین پارٹی گئے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ تعلیمی ادارے ایک مرتبہ پھر بندش کا شکار ہوں گے اور انڈور ڈائننگ کا جو فیصلہ ابھی سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی جاری ہے آپ کی نظر میں اس کا متبادل کوئی حل ہے یا نہیں دیکھیں سندھ حکومت نے سب سے زیادہ بائیس ایٹیٹیوٹ کراچی والوں کے ساتھ اس دور میں رکھا کہیں کہ انہوں ان کے اسسٹنٹ کمیشنرز ان کے ڈسٹرک کمیشنرز انہوں نے کراچی کو ان کے ایسے چوز نے کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھا ہے اور اس مفتوحے علاقے میں یہ ایسے ہیں جن کو نہ اگلا پتا ہے اس شہر کا نہ پچھلا پتا ہے جس علاقے میں ان کو پوستریٹ ہے ان کو کھلا اینڈ دیا ہے جو کرنا ہے کرو کراچی کے تاجروں نے اس لوگ ڈاؤن میں جو لاست گزرا ہے بترین ایٹیٹیوٹ کو فیس کر آئے کئی کروڑ روپے رشوت کی مد میں انہوں نے دیئے ہیں ہمارے دفتروں پر وہ تمام لوگ آتے رہے اپنی گریونسز بتاتے رہے صرف ان کا طریقہ کار ایک ان کا سسٹنٹ کمیشنر یا ان کا ڈیپیٹی کمیشنر وہاں جاتا تھا ایک دکان کو بند کر کے ایک ڈیمسٹریشن دیتا تھا آگلی تفہ ان کا جو فرنٹ مین ہوتا تھا وہ جا کے اس پوری مارکٹ سے پیسے سمیٹ کر لاتا تھا اسی طرح جو ان کے ایسے چوز تھے ان کی سیٹنگ بنی ہوئی تھی ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اتنے پاورفل کر دیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس وقت یہ تو چیف جسس صاحب کا بیان ہے نا کہ اے ایس آئی بھی آپ اگر سندھ میں جا کے دیں گے تو آپ اس کی پاور کا اندازہ نہیں ہے میں اے ایس آئی کی بات کرو تو ایسے چو اور پھر اس کے اوپر کی جو ہیرارکی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس طرح اس سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں تو یہ تمام اقدامات جو کرتے ہیں یہ صرف کراچی دشمنی اقدامات ہیں میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ کرونا پہ آپ احتیاط نہ کریں being a doctor میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کی intensity کیا ہے کرونا کی اگر ہم احتیاط نہ کریں تو کتنی problems لوگ کو اٹھانی پڑ سکتی ہیں لیکن کیا ساری دنیا چل نہیں رہی ایس او پیس standard operating procedures ان کی implementation کریں آپ بغیر ماسک کے کسی کو اپنے gatherings آپ کرنے کے لیے روکیں بڑے malls کرنے جانے نہ دیں آپ کشمیر کے اندر تو جب election لڑتے تو سارے مل کر آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں people's party والے تقریر بھی کرتے ہیں سندھ میں آپ election کرتے ہیں کوئی campaign کرتے ہیں تو آپ سارے جلسہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تب کورونا نہیں پھیلتا جب کراچی کے تاجری کوئی activity کرنا چاہتا ہے کیا تب ہی کورونا پھیلتا ہے جب dining restaurants کھلے ہوتے ہیں کیا تب ہی سارا کورونا پھیلتا ہے کیا جب کراچی کے لیے کوئی بہتری بڑھ ہی ہوتی ہے کام چل رہا ہوتا ہے کراچی کے تاجر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہی آپ کو پیسے کمانی کے لیے ساری چیزیں یاد آتی ہیں یہ کراچی کے لوگوں پر کاری ضرب لگا رہے ہیں کراچی یہ ڈریں اس وقت سے جب کراچی کے تاجر کراچی کے students کراچی کے normal لوگ ان کے اوپر کاری ضرب لگائیں شہری سندھ کے لوگ دہی سندھ کے لوگ سب سفر کر رہے ہیں لیکن کورونا کے نام پر جتنا اس شہر نے سفر کیا اتنا کسی شہر نے نہیں کرا ان کو آئندہ چاہیے کہ یہ policies اپنی بلکل regularize کریں یہ بائیس اٹیٹیٹیوڈ اپنا ختم کریں ایس او پیس پر عمل کریں ایس ٹو لوگ کے کاروبار بند کریں ایس او پیس پر عمل کریں ایس ٹو لوگ کے ٹھئے گرہیں ان سے رشوتیں سمیٹیں اور اپنے جتنے بھی ان کے ان کے ماں تحت لوگ ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں اے سیز ڈی سیز ایس اے چوز ان کو بھی یہ وارن کریں کہ اگر کراچی والوں نے خدا نہ خاصتا جواب دینا شروع کرتے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ان کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ویرز پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا اپنے مذبان وقار حسین کو اجازت دیجئے اللہ نے اگبان